وفاقی وزیر فواد چودری اسلامباد میں وفاقی کابینہ کی اجلاس کے بعد میڈیا کو بریف کر رہے ہیں اس میں پہلی بار جو قومی سلامتی ہے اس کو معاشی جو آپ کی صورتحال ہے اس کے ساتھ کلک کیا گیا ہے اور یہ تیہ ہے کہ اگر آپ کی معیشت جو ہے وہ طاقتور نہیں ہے تو پھر کچھ بھی آپ کی سلامتی کی گارنٹی نہیں ہو سکتی لہٰذا جو کابینہ نے آج جو نیشنل سیکیریٹی پالیسی کی منظوری دی ہے اس میں پہلی بار ہم نے جو سٹریٹیج کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایک ایک نومک سٹریٹیجی ہے اس کو بھی کلپ کیا ہے دوسرا جو قومی سلامتی کی پالیسی ہے اس کا سب سے ہم نکتہ یہ ہے کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک عام آدمی جو ہے وہ منسلک نہیں ہوگا یہ پالیسی عام آدمی سنٹرک نہیں ہوگی عام آدمی کو تحفظ حاصل نہیں ہوگا عام آدمی کو جو ہے وہ نہیں ایک اس کی جو معاشی حالت ہے اس کی جو سماجی حالت ہے اس کی جو قانونی حالت ہے جب تک وہ اس سے مطمئن نہیں ہوگا ملک کی سیکیورٹی جو ہے اس کو خطرہ لاحق رہے گا لہٰذا یہ ایک نومک سنٹرک ہے اور یہ ایک عام آدمی کے اوپر جو ہے اس کا فوکس ہے اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اسی طریقے سے ہم آگے بھی بڑھانا چاہتے ہیں کہ دوہزار چودہ میں یہ ایکسرسائز جو ہے وہ شروع کی گئی تھی اور اب دوہزار اکیس میں آکے یہ جو پالیسی ہے اس کی منظوری دی گئی ہے تقریبا نو سال اس میں لگے ہیں اٹھارہ مختلف منسٹریز کی اور ان کی انپوٹ شامل ہے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بڑی ہی کمپریہنسیو پالیسی ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پالیسی ماضی میں اس لیے منظور نہیں ہو سکی کہ وہاں پہ مختلف جو پوائنٹو ویوز ہیں وہ اکٹھے نہیں ہو پا رہے تھے کسی کا پوائنٹو ویو ایک تھا دوسرے کا پوائنٹو ویو ایک تھا پہلی بار ایک ایسی حکومت برسر اقتدار ہے جو تمام جو نقطہ ہائے نظر ہیں ان کو یکجہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور وزیراعظم عمران خان وہ لیڈر ہیں جن کے اوپر ایک ایسا اعتماد ہے کہ وہ تمام نقطہ نظر کو یکجہ کر سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پہلی بار ہم نے ایک لینڈ ماک عبور کیا ہے اور ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی منظوری دی ہے اب اس کے ساتھ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے اس کے ساتھ انٹرنل پالیسی جو ہے وہ وابستہ ہے اس کے ساتھ فوڈ سیکیورٹی پالیسی وابستہ ہے اس کے ساتھ اب جو باقی منسٹریز کی اپنی پالیسیز ہیں وہ تمام اب اس کے ساتھ جو ہیں وہ منسلک ہیں اور یہ ایک بہت ہی اہم پالیسی ڈاکمنٹ ہے جس کی آج کابینہ نے منظوری دی ہے اس کے بعد کابینہ کو جو یوریا کی پیداوار ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بریفنگ دی گئی ہے اس وقت پاکستان میں میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایگری کلچر سیکٹر اس حکومت کا پریریٹی سیکٹر ہے پچھلے جو دو سال ہیں ان میں جو ذریعی پیداوار ہے ہماری اس میں الحمدللہ بے تہاشا ہمیں کامیابیاں ملی ہیں ہماری جو کپاس کی فصل ہے ہماری جو گنے کی فصل ہے ہماری جو چاول کی فصل ہے اس کے بعد ہماری جو گندم اور مقعی ہے ان تمام فصلوں میں بہت بہتری آئی ہے اور جو گندم چاول اور گنا یہ تو تاریخ کے سب سے بڑی پیداوار ہم حاصل ہمیں ہوئی ہے اور الحمدللہ گیارہ سو ارب ارپیہ اضافی جو ہے وہ فارمرز کے پاس جو ہے وہ گیا ہے اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بوم ہے اس وقت خریداری کا ہمارے رورل سیکٹر میں چاہے وہ ٹریکٹرز ہوں چاہے وہ ذریعی عدیویات ہوں چاہے باقی آپ کے موٹر سائیکل ہوں ایون گاڑیاں ہوں تو ان میں تمام میں آپ کو ایک بوم نظر آتا ہے اور اس کی بریادی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ ایڈیشنل انکم جو ہے وہ اس سیکٹرز میں جو ہے وہ گئی ہے اب آ کر کے ایک خاد کو لے کر کے ایک بہران پیدا ہوا ہے خاد کو دیکھ کے کیا بہران پیدا ہوا ہے عالمی منڈی میں جو ڈی اے پی ہے اس کی قیمت تقریباً اب بارہ ہزار روپے کے اوپر چلی گئی ہے دس سے بارہ ہزار روپے کے اوپر وہاں پہ یہ آپ کو ایک تھیلہ جو ہے وہ مل رہا ہے ڈی اے پی پاکستان نہیں بناتا یہ ہم امپورٹ کرتے ہیں ستر فیصد سے زیادہ ہم امپورٹ کرتے ہیں یوریا کو اس دفعہ پاکستان میں یہ کیا گیا کہ ہم نے آپ نے دیکھا کہ گاس کا جو بہت بوران بھی رہا لیکن ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنی زراد کو اپنے کسانوں کو اس ایفیکٹ سے بچانے کے لیے ان یوریا پلانٹس کو بھی گیس دی گئی جن کو ان دو پہینوں میں عام طور کے اوپر گیس نہیں دی جاتی اس وجہ سے اس سال پاکستان نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی یوریا کی پروڈکشن کی ہے اور اس وقت عالمی منڈی میں جہاں یوریا کی قیمت دس ہزار پانچ سو روپے کے لگ بگ ہے پاکستان میں یوریا کی جو قیمت ہے وہ تقریباً سترہ سے انیس سو روپے درمیان سترہ سو روپے اس کی قیمت تھی سرکاری قیمت تھی لیکن وہ انیس سو روپے اٹھارہ سو روپے کے لیے بھی کی ہے لیکن ایک طرف وہ عالمی مارکٹ میں دس سو روپے کی ہے پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ سترہ اٹھارہ سو روپے کی ہے اس کی وجہ سے جو ایک انٹرنیشنل مارکٹ کا جو پرسیکشن ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں یوریا کی قلت محسوس ہوئی ہے کئی جگہوں کے اوپر ہمارے پاس سٹاک بھی بہت بڑا ہوا ہے ہمارے پاس اس کی قیمت بھی بڑی سٹیبل ہے ہماری پروڈکشن بھی بالکل صحیح ہے لیکن کئی جگہوں کے اوپر جو ہورڈنگ کی شکایات آئی ہیں کئی جگہوں کے اوپر سمگلنگ کی شکایات آئی ہیں کیونکہ کئی لوگوں نے اب ایک ٹرک جب آپ یوریا کا پاکستان سے سمگل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقریباً 78 سے 80 لاکھ روپیہ ایک ٹرک کی اوپر بچاتے ہیں اب جب اتنا بڑا انسینٹیو ہے تو اس کی وجہ سے پرائیوٹ مارکٹ میں جو ہے وہ گڑ بڑ شروع ہی ہے اور ہم نے پوری اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پہلے پنجاب حکومت نے اس کے اوپر بڑا افیکٹیو جو ہے وہ کام کیا ہے لیکن آج کابینہ نے پنجاب گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ آپ جو ہورڈنگ ہے اور جو سمگلنگ ہے اس کے اوپر بھرپور کاروائی کریں اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو یوریا کی صورتحال ہے جس کے قیمت میں نہیں لیکن ایک مسنوعی قلت کئی جگہوں کے اوپر ہے وہ اگلے آپ انشاءاللہ امید ہے ہمیں کہ 48 گھنٹوں میں اس میں واضح بہتری جو ہے وہ آ جائے گی اور کئی جگہیں جہاں پہ یہ پہلے ہی میسر ہے وہاں بھی اس کی قیمت جو ہے وہ اور نیچے آ جائے گے یہ مسلسل ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ نیچے آ رہی ہے ایک اور اہم ڈوائلپمنٹ میں کابینہ نے ارکانے پارلیمنٹ کی 2019 کی ٹیکس ڈائریکٹری شائع کرنے کا حکم دیا ہے ہم جو سارے ایمین نیز ہیں میں ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان میں صرف سیاستدان ہی ہیں اب جن کے اتنے زیادہ ایسٹس اور جو ٹیکسز ہیں وہ عوام کے سامنے آتے ہیں باقی کسی کے اوپر اتنی اس طریقے سے کاؤنٹیبیلٹی نہیں ہے جتنی پولیٹیشنز کے اوپر ہے اب اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے ایک ایسی جو کہہ لیجئے کہ اس کا بنیاد رکھی ہے ایک ایسی حکومت کی بنیاد رکھی ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ شفافیت ہو اس میں اور اس کی وجہ سے یہ ایک پورا جو منظرنامہ ہے وہ تبدیل ہوا ہے اور اب سیاستدانوں کی جو انکم ہے سیاستدانوں کے جو اساسے ہیں ان کے خاندان کے جو ایسیٹس ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہیں اور اب یہ جو نیا ڈیریکٹری کا جو سلسلہ ہے اس کے نتیجے میں جو ٹیکس پیمنٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے جو ہیں وہ آ جائیں گی وزارت خزانہ کی سفادش پر ہاؤس بلڈنگ فیننس کمپنی لیمیٹیٹ کے بورڈ آف ڈیریکٹرز تائنات کرنے کی منظوری دی گئی ہے شزاد نکوی فائزہ کپارڈیا پیننس کے بورڈ آف ڈیریکٹرز میں شامل ہوں گے کبینہ نے سیکیریٹی سیکیریٹیز ایکسچینج بورڈ کے موجودہ چیرمن مسعود نکوی کا سلسلہ منظور کیا ہے اور محمود مانوی والا صاحب جو ہیں ان کو ممبر بورڈ اور چیرمن تائنات کرنے کی منظوری دی ہے وزارت خزانہ ہی کی سفارش کے اوپر مونیٹری ان فسکل پالیسیز کورڈینیشن بورڈ کے اوپر اجاز نبی جو ایک ایک اکانومسٹ ہیں ان کو جو ہے وہ ایک ایمننٹ اکانومسٹ کی حیثیت سے ان کے نام کو منظور کیا گیا ہے تمام تعلیمی بورڈ کے زیر نگرانی امتحنات کے میار کو یقصہ بنانے تعلیمی دستیوزات کی تصدیق اور بورڈ کے مابین رابطے اور تعاون کو بڑھانے کے لئے کابینہ نے انٹر بورڈ کورڈینیشن کمیشن ایکٹ ٹوینٹی ٹوینٹی ون کے مصابدے کی اصولی منظوری دی ہے کابینہ نے ساجد مجید چوہدری کی تلاش اور ممنوع تنظیم کے ساتھ مبینہ تعلق کے بارے میں شوہد کی تحقیقات کے لئے خود مختار انڈیپینڈنٹ کمیشن تشکیل دیا ہے جس کی سروراہی جسرس ٹائٹ عبدالشکور پراچہ صاحب کریں گے اور ہمایوں مسعود سندو اور اعتزال احمد گورایا یہ ایف آئی اے اور نیکٹا کے افیسرز ہیں جو اس بورڈ اس کمیٹی میں شامل ہوں گے پیمرہ میں محمد آسم صاحب کو بطور اگزیکٹیو ممبر تائنات کیا گیا ہے اسی طریقے سے نازم جوکیوں کے قتل کی تحقیقات کرنے کے لئے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم قائم کرنے کی منظوری دی گئی ہے نازم جوکیوں کو میمن گوٹ کراچی میں قتل کیا گیا تھا اور اس ٹیم میں پولیس انٹیلیجنس ایجنسز سیول اور اسکری فورسز کے نمائندے شامل ہوں گے اب جو علم ہے کہ وہ نازم جوکیوں کے جو قتل ہے اس میں قاتلوں کو بچانے کے لئے کیا کیا نہیں کیا گیا اور کس طریقے سے وہاں پہ ایک پلی اپ کیا گیا اور ایک کرمنل انویسٹیگیشن کو مکمل طور کے اوپر کمپرومائز کیا گیا یہ صورتحال ناقابل قبول ہے اور اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے وفاقی قابینا نے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کی منظوری دی ہے سٹیزن کلپ بلڈنگ ایف نائن پاک کو گندارہ ہیریٹیج ان کلٹرل سینٹر میں کنورٹ کیا جا رہا ہے اور اس کی جو کمیٹی بنائی گی ہے مینجمنٹ کمیٹی اس کی سربراہی جو ہے وہ وزیراعظم کریں گے اسی طرح سے مسامات نازیہ شاہین اور شبر عباس کے خلاف ایکسٹیڈیشن کی کاروائی شروع کرنے کی منظوری دی گئی ہے دونوں ملزمان کی تحویل کے لیے اٹلی جو حکومت نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کے خلاف قتل کا مقدمہ شروع کرائے جائے بنیادی طور پر کیس یہ ہے کہ یہ جو ہیں آنر کلنگ کر کے اٹلی سے پاکستان آگئے تاکہ انہیں وہاں قتل کا جو کیس ہے اس سے ان کو جو ہے وہ چھٹکارہ مل سکے لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو واپس اٹلی ان کو بھیجا جائے جہاں پہ وہ اپنے اس قتل کے کیس کو وہاں پہ بھٹے ہیں محمد عثمان کے خلاف ایکسٹیڈیشن کی کروائی شروع کرنے کی منظوری دی گئی ہے اس کا مطالبہ عرب امارات نے کیا تھا اور یہ بھی ویسے ہی ہے کہ امارات میں قتل کر کے یہ پاکستان جو ہے وہ بھاگایا تھا ان کو بھی واپس کرنے کی کروائی شروع کی جارہی ہے کابینا نے لاہور آئی کورٹ کی سفارش پر بینکنگ کورٹ نمبر ایک کو ملتان سے دیرہ غازی خان منتقل کرنے کی منظوری دی ہے دیرہ غازی خان میں جو بینکاری کے زر التوا کیسز ہیں ان کی تعداد زیادہ تھی اور ہائی کورٹ نے یہ سفارش کی تھی کہ اس کو ملتان سے دی جی خان ایک کوٹ جو ہے اس کو شفٹ کیا جاتا ہے ایک کوٹ کو در شفٹ کیا جارہا ہے گوادر میں ایک شریعت دو ملین گیلن یومیا کا ڈس ان انشن پلان لگانے کے لیے معاہدے کی ایکس پوسٹ ایکٹر منظوری دی گئی ہے یہ سی پیک کا پروجیکٹ ہے تقریباً دو عرب روپے سے زیادہ لاغت سے یہ منظور ہوگا اور گوادر کے شہریوں کو ایک صاف پانی کی سہودت مجسر ہوگی آپ کو معلوم ہے گوادر میں جو اعتجاج ہوا تھا اور ہمارے جو اسد عمر صاحب وہاں پہ گئے تھے زبیدہ جلال وہاں پہ گئی تھی اور ہم نے یہ وعدہ کیا تھا وہاں کے شہریوں سے کہ ہم صاف پانی کے اوپر پروجیکٹ لیں گے اور الحمدللہ یہ جو وعدہ ہے برا ہو رہا ہے اور گوادر کے لئے یہ جو پانی کا پروجیکٹ ہے اب اس کی ایکسپوسٹر منظوری بھی ہو گئی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد یہ پلانٹ وہاں پہ کام شروع کر دے گا ڈاکٹر شاہستہ زیشان کو چار سال کے لئے ایگزیکٹیو ممبر نیشنل میڈیکل آتھورٹی پاکستان میڈیکل کمیشن تینات جو ہے وہ کیا جا رہا ہے ڈرگزرگولیٹری آتھورٹی کی سفارش پر تین عدویات کی فارمولیشن میں تبدیلی کی اجازت دی گئی ہے لیکن ان کی قیمتیں فروخت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی وہی رہے گی کیوبا کو کرونا وبا کے لئے تقریباً تئیس ملین روپے سے زیادہ کی مالیت کی اشیاء جو ہیں وہ بجوائے جا رہی ہیں جن میں این نائنٹی فائیو ماسک شامل ہیں فیس مارک شامل ہیں حفاظتی سوٹ شامل ہیں حفاظتی گاؤن شامل ہیں الحمدللہ 26 فروری کو جب پہلا کیس آیا تھا نہیں روپیس ڈھائی کروڑ پر بھی یہ بیسکلی جب 26 فروری کو پہلا کیس پاکستان میں آیا تھا تو ہم تمام یہ جو کووڈ کی چیزیں تھے یہ ایمپورٹ کر رہے تھے اور ہر چیز جو ہے وہ ہم ایمپورٹ کرتے تھے تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے جو سائنس منسٹری میں اس وقت یہ پروجیکٹس جو شروع کیے تھے اور پھر ہم نے اپنی انڈسٹری کے ساتھ جو کام کیا آج الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں کووڈ کا بہت بڑا ایکسپورٹ کر رہا ہے اور ہر چیز چاہے وہ سینٹائزر ہوں چاہے گاؤن ہوں چاہے ماسک ہوں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں کووڈ کے سامان کووڈ کے سامان کووڈ کی کووڈ ریلیٹڈ یو میڈیکل ایکوپمنٹ ہے اور کابینہ نے وزارتہ منصوبہ بندی کی سفارش پر پاکستان پلاننگ ان مینجمنٹ انسٹیٹوٹ بل ٹوینٹی ٹوینٹی ون کا مصابدہ جو ہے وہ کیابنٹ کمیٹی اور لیجسٹیشن کو جو ہے وہ بھیجا ہے کابینہ نے کمیٹی برائے ازارہ آجاتی اصلاحات کے ایک دسمبر دوزار اکیس کو منقضہ جلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توسیق کی ہے یہ بہت ہی اہم فیصلہ ہے اس کے نتیجے میں جو منسٹریز ہیں ان کو یہ حق دے دیا گیا ہے کہ اگر ان کے پاس پوسٹیں خالی ہیں اور ان کے پاس لوگ نہیں ہیں تو وہ چھے مہینے کے لیے عارضی طور کے اوپر مارکٹ سے لوگ اٹھا سکتے ہیں اور وہ چھے مہینے تک ان کو میکسیمم جو ہے وہ تیس لاکھ تک کی جو تنخواہ ہے وہ دے سکیں گے اور بعد میں اگر پیپرہ رولز میں امینڈمنٹ ہوئی تو وہ ساٹھ لاکھ تک یعنی اگر کسی منسٹری نے کنسلٹنٹس ہائر کرنے ہیں کسی منسٹری نے اپنے کسی پروجیٹ کے لیے لوگ ہائر کرنے ہیں تو وہ اب اس کو جو ہے وہ ہائر کر سکیں گے کابینہ کمیٹی نے قانون کے مورخہ سولہ اور سترہ دسمبر کے منقضہ جلاسوں میں لیے گئے درج جیل فیصلوں کی تصدیق کی ہے کی توسیق کی ہے درافٹ قائدی آزم فانڈیشن ایک 2021، کانسٹیوشن آف پاکستان سپورٹس بورٹ 2021، اپروول آف سیکیورٹیز ان فیوچر مارکٹس بل 2021، پاسپورٹ رولز 2021، ٹرانسپورٹ آف ریزیڈیویل آئل ریگولیٹری فنکشنز تو آگرہ اور سٹیٹ بینک آف پاکستان کا ترمیمی بل کابینہ نے بزارت داخلہ کی سفارش پر حکومت پاکستان اور حکومت بطانیہ کے مابین ریٹرن اور ری اڈمیشن جو دو طرفہ معاہدہ ہوا ہے اس پر اس کو ڈیفر کیا ہے اور اب اس کے اوپر ایک کمیٹی جو ہے کیبنٹ کمیٹی بنائی گئی ہے وزیر خارجہ وزیر داخلہ وزیر انسانی حقوق اور معامل خصوصی براہت حساب پر مشتمل کمیٹی اس کو ریویو کرے گی اور دوبارہ لے کر آئے گی میں موید یوسف صاحب تشریف لائے ہیں تو میں ان سے دخواست کروں گا کہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی اس کے خد و خال کے اوپر جو ہے وہ ہم سے ہمیں بتائیں بہت شکریہ جیب میں بڑا مختصر ان آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کل سے یہ بات چل رہی ہے پاکستان کی پہلی اس فرسٹ ایور قومی سلامتی کی پالیسی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے پیش کی گئی تھی اس کے اپروول کے بعد آج کابینہ میں لے جائی گئی اور میں مبارک بات دیتا ہوں تمام قوم کو ایکشلی کیونکہ کسی بھی ملک کی اگر ویژن کلیر نہ ہو قومی سلامتی کی تو اس کے نیچے پالیسیز اور سٹریٹیجیز بنانا بہت مشکل ہوتا ہے تو یہ جو پالیسی ہے اس میں یہ اوور آل تمام قومی سلامتی کے ایلیمنٹس کو دیکھتی ہے میں آپ کو اس کے بنیادی جو نکات ہیں وہ بتا دیتا ہوں اور پھر اس کا آگے کل آئے عمل بھی پہلی تو چیز یہ ہے کہ جی موونگ فورڈ کمپریہنسیو نیشنل سیکیورٹی کی پاکستان بات کرے گا اور سیکیورٹی کا مقصد پاکستان کے عام شہری کو تحفظ پہچانا ہوگا جب آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اس پالیسی میں نیشنل سیکیورٹی کا کور جو ہے وہ ایکنومک سیکیورٹی ہوگی ہم بات بہت کرتے ہیں اس کی یہ کوڈیفائے ہو گیا ہے وزیر اعظم صاحب کی صبرائی میں کہ ایکنومک سیکیورٹی ہمارا کور ہوگا ایکنومک سیکیورٹی سے جب آپ کی معیشت مضبوط ہوگی تو آپ کے پاس اور اخراجات کرنے کا موقع ہوگا آپ کی ملٹری سیکیورٹی پہ بھی اور آپ کی ہیومن سیکیورٹی پہ بھی اس کے بعد اس پالیسی میں ہم نے اپنے خارجہ امور کے حوالے سے اگر میں ایک لفظ میں بیان کروں تو ہمارا ایجنڈا ہے پیس امن کی تراش نیبر روڑ میں بھی اور باقی ممالک کے ساتھ بھی پھر اس میں ایک بڑی چیز جو ہے اس میں ہم اپنے نیشنل کوہیشن کی جو بات کرتے ہیں سب سے اہم چیز جو ہم نے آئیڈنٹیفائی کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ڈائیورسٹی ہے ہمارے کلچر کی ہمارے اثنیسٹی کی اس چیز کے اردگرد ہماری یونٹی بلڈ ہو ہم ایک اسلامی ریاست ہیں ہم ایک اسلامی ریاست کا نظریہ رکھتے ہیں اور اس کے اندر جو بھی ڈائیورسٹی کے پہلوز ہیں ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے ہیومن سیکیورٹی یعنی انسانی سیکیورٹی کے ایلیمنٹس جو ہیں اس میں ہم نے پاپولیشن کو سب سے زیادہ اہمیت بھی ہے آبادی اس کے بعد ہیلتھ سیکیورٹی کلائمٹ اور جنڈر جہاں تک ایکنومک سیکیورٹی کا تعلق ہے اس پالیسی میں ایک اس پہ ڈسکشن شامل ہے لیکن جو اس کے اہم نقاط ہیں اس میں ہمارا ایکسٹرنل ایمبیلنس جو ہماری یہ ایکسپورٹ ایمپورٹ کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کرنڈ ایکاونڈ ڈیفیسٹ ہمارا بڑھتا ہے انرجی سیکیورٹی اور تعلیم کو ہم نے ایکنومی میں شامل کیا ہے کیونکہ ایک تو تعلیم کا حصہ ہے جو نیشنل سیکیورٹی کا اس سے تعلق ہے یونٹی سے ریڈیکلائزیشن سے لیکن جو دوسرا اہم اس وقت پاکستان کا مسئلہ ہے ہیومن ریسورس پریڈیوس کرنا جس سے آپ کی ایکنومی کو یہاں بھی فائدہ ہو اور پھر جو ہماری مین پاور ایکسپورٹ کا معاملہ ہے اور باقی سوہرینٹی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی یعنی ہارڈ سیکیورٹی ڈیفینس ملیٹری سیکیورٹی اس پہ تجزیہ ہے اس پالیسی میں میں آپ کو اس کا تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ یہ دوہزار چودہ سے پروسس شروع ہوا تھا سات سال لگے ہیں اس میں بہت سے پیچید گیا ہیں سنسیٹیوٹیز ہیں بہت بحث و مباعثہ چار راؤنڈز ہوئے ہیں تمام فیڈرل منسٹریز پروبنسز سے انپورٹ اوور دے ہیز آئی سیول اور ملیٹری لیڈرشپ اور ادارے مل کے انہوں نے کام کیا اور جو ڈاکیومنٹ آج اپروو ہوا ہے اس پہ تمام اداروں کا سیول ملیٹری منسٹریز کا کنسنسس ہے اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ جی باقی پرائیوٹ سیکٹر سیول سوسائیٹی تو دوزار چودہ سے لے کے آج تک کوئی لگ بگ چھے سو سے زیادہ پاکستانی ایکسپوائرز ایکڈیمیا یونیورسٹیز کے طالب پرائیوٹ سیکٹر سے ہم نے انپوٹ لی ہے کبھی بھی آپ انپوٹ نہیں لے سکتے جتنی آپ کو چاہیے لیکن ایک بڑا کنسنٹریٹیف پروسس تھا ایک ایک لفظ پر بیس ہوئی جیسے ہونی چاہیے نیشنل سیکٹر پولیسی میں سپیشلی کیونکہ یہ پہلی تھی تو بہت مشاورت کے بعد سسٹم کے اندر سسٹم کے باہر یہ پولیسی سامنے آئی ہے اب جو مین آخری جو بڑی بات میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ سوال یہ اٹھتا ہے اور صحیح اٹھتا ہے کہ جی پولیسی تو ہم بنا لیتے ہیں اس کے بعد ہوتا کیا اس کا فائدہ کیا ہے اس سے پھر آگے نکلتا کیا ہے تو اس پولیسی میں جو خوشائن بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پولیسی کی اونر کہلیں آپ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہیں جہاں پہ سیول اور ملیٹری لیڈرشپ بیٹھتی ہے ایک پورا ایمپلیمنٹیشن پلان اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو تیار کیا گیا ہے اور کل وزیراعظم صاحب نے ہدایت کی ہے کہ ہر ماہ نیشنل سیکیورٹی ڈیویزن اپ ڈیٹ دے گی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو کہ کون سی چیزیں ایمپلیمنٹ ہو گئیں کہاں مسائل ہیں وہ کیسے ریزولو ہونے ہیں تو یہ صرف پولیسی کے اب تک نہیں رہے گی اس میں ایک ایمپلیمنٹیشن بھی آئے گی یہ پولیسی ایک چھتری کی مانند ہے یہ ایک اوورال ویجن ہے ایک امبریلہ ڈاکیومنٹ ہے اس کے نیچے آپ کی تمام سیکٹورل پولیسیز اور سٹریٹیجیز اس کے ساتھ لنک ہونا شروع ہو جائیں گی اوور ٹائم تاکہ جو ویجن پروائیڈ کی گئی ہے اس کے نیچے آپ کی ساری جو سیکٹر کی پولیسیز ہیں اور سٹریٹیجیز ہیں وہ چلیں کیونکہ یہ ویجن ہے آج اگر آپ مجھے پوچھیں گے جی جو اس پولیسی میں آپ نے سارا کچھ لکھا ہے وہ حقیقت تو نہیں آپ نے تو لکھا ہے اس پہ انشاءاللہ آگے جس طرح ہم چلیں گے تو اس کی پھر کامیل ہو یہی آئیڈیا ہر ملک کی نیچے سیکیورٹی پولیسی ایک ویجنری ڈاکیمنٹ ہوتا ہے جو ہمارا آج تک نہیں تھا تو اللہ کا شکر ہے یہ ہمارے سامنے آیا ہے اس کا نیکس ٹیپ یہ ہے جی کہ یہ ایک مجموعی طور پہ تو کلاسیفائیڈ ڈاکیمنٹ ہوگا لیکن اس کی ایک پوری پبلک ورزن ریلیس ہوگی لائز کر کے پبلک ریلیس بھی کریں گے لانچ بھی کریں گے اور اس پہ پھر ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ ایک انٹیلیکچل ڈیبیٹ شروع ہو تمام انپورٹ آئے ہم نے اس میں اس حد تک بات کی ہے کہ ایک چارٹر آف نیشنل سیکیورٹی چارٹر آف ایکانومی وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں تو جتنی بحث ہو اتنا اچھا ہے بارت ایک ڈائریکشن اس میں مل گئی ہے میں آخر میں دوبارہ سے واقعتاً مبارک بات دینا چاہتا ہوں تمام پاکستانیوں کو بکوز یہ اتنا بڑا پروسس ہے لگتی تو ایک ڈاکیمنٹ ہی ہے سو سفے کی لیکن آپ خود اندازہ لگائیں کہ سات سال لگیں ہیں اس میں پورا کرنے میں اور میں اپنے تمام ساتھیوں کا وفاقی حکومت میں صوبوں میں اسکری قیادت کا جنہوں نے بہت اہم رول ادا کیا ہے اور خصوصاً نیشنل سیکیورٹی ڈیویجن کا جنہوں نے جن کا یہ کام تھا انہوں نے لیڈ لی نہ صرف میرے ساتھ لیکن میرے سے پہلے بھی اور یہ سارا پروسس جو ہے اس کو ایک جگہ لے کے آئے اور آج یہ اللہ کا شکر ہے کیابنٹ نے اپروف کیا ہے تو this is a big achievement اور اس کو جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک ہفتے کے اندر اندر ہم اس کی ایک پبلک ریلیس کریں گے ایک ڈاکیمنٹ اور پھر انکلیمنٹیشن پلان پہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی از خود ہر مہینے اس کی اپ ڈیٹ لے گی بہت شکریہ آج اب وہ میں واضح کرتوں میں کچھ حیران ہوں کل میں نے فواد سے بھی بات کی تھی پاکستان میں بہت سی پولیسیز ہیں فوڈ سیکیورٹی پولیسی وارٹر پولیسی جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ انٹرنل سیکیورٹی کی پولیسی وہ ایک ڈیمنٹ ہے اندرونی سیکیورٹی لیکن نیشنل سیکیورٹی یہی تو سارا مقصد ہے کہ نیشنل سیکیورٹی اس کے اندر ایکنومک سیکیورٹی یومن سیکیورٹی ملٹری سیکیورٹی انٹرنل سیکیورٹی یہ تمام چیزیں آتی ہیں تو وہ شاید ان کو کچھ کنفیوجن ہوئی ہے ان کی پولیسی تو اندرونی سیکیورٹی پولیسی وہ پہلے بھی بہت آتی رہی ہے اس پولیسی میں کیونکہ پورا کنسنسز آپ کو سسٹم میں چاہیے بڑا کیفلی دیکھ کے کہ ہم نے آگے کہاں جانا ہے یہ بلکل مختلف چیز ہے اور یہ پہلے کبھی نہیں ہے بلے زمان پرچھوٹی صاحب یہ بتائیے جب کہ پچھ سے دو چاہر جن سے نیائم و آشریف کی واپسی کو لے کے بہت ساری خبریں میڈیا اور سوچل میڈیا پر درامہ تب سے ہو رہے ہیں اور وزیرد آفلائی شیخ رشید احمل صاحب کی بضاحت آئی کہ ہاتھ جو ہے وہ ہٹا نہیں ہے موجودہ خومت سے تو بتائیں گے کیا اس سوالے سے کبینہ میں کوئی بیرس ہوئی اور کیا کوئی نواز شریف کی واپسی کا کوئی امکان اور مولودہ خومت کو کسی کے سمکر کوئی خطرہ درپیش ہے کہ جو طریقے دی جا رہی ہیں کہ جی آگے یہ تو تین سال سے طریقے دیکھ گئے ہیں اگر آپ کو یاد تو جہاں پہلے سال حکومت آئی تھی تو مولانا فضل و رحمان یہ سارا جو ہے یہ کارٹ کمارڈ اپنا لے کے تو اسلام آباد آ گئے تھے اور ان کا خیال تھا کہ ہم حکومت پلٹ دیں گے ہر تین مہینے بعد نئی تاریخ دیتے ہیں ذرا ہمارا جو میڈیا ہے اس کو میں یہ کہوں گا کہ ذرا ان کے تین سالوں کے بیان تو چلائے نا دسمبر میں حکومت نہیں ہوگی نومبر میں نہیں ہوگی یہ ایکشلی دیکھیں ہوتا ہی ہے کہ اپنے کارکنوں کو کچھورن بھی تو بیچنا ہوتا ہے نا لوگ ہی رات کو چھوڑ کے چلے جائیں گے سارے حکومت جو ہے وہ گرانا ان کے دم کی بات نہیں ہے وہ لوگ جو ہیں اس کے لئے لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے اس کے لئے کوئی عمران خان جیسے بندہ چاہیے ہوتا ہے اپوزیشن پی ٹی آئی نے کی تھی آپ دیکھیں جو لوگ خلاف بھی ہیں نا وہ یہ مانتے ہیں جس طرح سے عمران خان نے ناکوں چلے چپوا دیئے تھے وہ ان کے بات کی بات نہیں ہے یہ تو بیچارے روز کے دیاری دار یہ سارے جو ہے نا یہ دیاری دار سیاسردان ہیں ان کا کوئی اور کام نہیں ہے یہ تو روز کی دیاری پکڑتے ہیں آج ہم نے یہ کہنا ہے رات تک کبھی کہہ دیں گے فلانے جو اپنا اتنے لوگ جو ہیں وہ انسانوں نے ہم سے رابطہ کر لیا ہے کبھی کہہ دیں گے فلانے نے ہم سے رابطہ کر لیا ہے کبھی ان کی روز کی دھاڑی ہے آج ہم نے لوگوں کو اتنے بھی متمین کرنا ہے کل ہم نے اتنے بھی متمین کرنا ہے سو میرا نکال ان کے اوپر کوئی بھی کسی کو بھی اس کے اوپر کوئی سیریس بات ہے اور آج تو بیسی ماشاءاللہ آپ نے دیکھ لی ارانا شمیم کے ایفی ریوٹ کی جو پرتیں کھلی ہیں اور جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں معلوم ہوا ہے کہ یہ کس قدر بڑا ایکسسیلین مافیا ہے جو عدالتوں کو دباؤ میں ڈال کے اپنے کیسز کو اپنی فیور میں کروانا چاہتا ہے نواز شریف کو آج جو ہے یہ جو ہم انشاءاللہ برطانیہ کے ساتھ یہ قانون کے اوپر کر رہے ہیں نواز شریف کو تو واپس آنا ہوگا نواز شریف اگر خود جلد واپس نہیں آتے ہیں تو ہم انشاءاللہ بلکل آخر میں ہیں کہ ہم نے وہ تمام جو قانون میں سکم تھے وہ دو سال لگا کے ہم نے کافی حد تک برطانیہ کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ حل کر لیے ہیں نواز شریف کو ہم واپس لے کے آئیں گے انہوں نے نہیں واپس آنا آپ یقین رکھیں یہ جو آپ نے دیکھا نا یاد صادق نے کہا کہ واپس آگئے ہیں اگلوں کو جاتی عمرہ والوں کو دلی بیٹھ گیا کہ یا صادق صاحب کیا بات کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے انہوں نے خود کبھی واپس نہیں آنا میں اس کو وقت بھی کہہ رہا تھا ان کو باہر نہ جانے لیں انہوں نے واپس نہیں آنا میں اب بھی آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے خود واپس نہیں آنا ان کو ہم نہیں لے کے آنا یہ بجٹ دیکھیں یہ میری بجٹ نہیں ہے ہماری ایجسمنٹس ہیں جو پچھلا بلہ اس میں اس کے ظاہر ہے آئی ایم ایف جو نواز یہاں پہ نواز شریف اور زرداری پاکستان کے ساتھ کر گئے ہیں دیکھیں نا ہمارے پاس آپشنز ہیں یا تو آپ کہہ دیں آئی ایم ایف نہیں لیتے تو پھر اس کے اپنے کونسیکوینسز ہیں اب جب آپ نے آئی ایم ایف میں جانا ہے اس میں یہ جو میں دیکھتا ہوں یہ شباز شریف اور یہ سارے باتیں کر رہے ہیں اپوزیشن سے پوچھیں نا آلٹرنیٹف دیتے ہیں ہمیں کہیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں اور آپ لوگ یہ کر لیں وہ کنسٹر کر لیتے ہیں ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے ہمیں باتیں کر رہے ہیں اور یہ بھی انشاءاللہ کل جو ہے یہ بیل آج آج بھی کیابرنٹ میں ایک انیشل ڈسکشن اس کے اوپر بیل کے اوپر ہو گئی ہے اس کے اوپر جو سوالات کی جواب بات ہیں کل بھی ہوگا کل بھی ہوگا اور انشاءاللہ اگلے میں سمجھتا ہوں ایک دو دن میں ہم یہ جو اسی سیشن میں ہی یہ بیل جو ہے آج ہے ابھی شام تک جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اس پر کبینہ کا خصوصی جلاس ہوگا لیکن یہ جو بیل ہے یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ابھی اسی سیشن میں ہی یہ پاس ہو جائے یہ پہلے یہ بجٹ سے پہلے میں بتا نہیں سکتا بکوز میں نے وہ تو سکھنے سے چاہی نہیں دے عام آدمی پر کوئی اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ وفاقی وزیر فواد چودری اور مہد یوسف نیوز بریفنگ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کبینہ نے قومی سلامتی پالیسی کی منظوری دے دی ہے سیکیورٹی عام شہری کو تحفظ فرام کرے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ قومی سلامتی کو میشت سے جوڑ دیا گیا ہے اس کے ساتھ کبینہ نے ناظم جوکیو قتل کی انکوائری کے لیے جی آئی ٹی بنانے کی بھی منظوری دی ہے